اللہ احد میں اکیلا ہو اللہ السمد میں بے نیاز ہو لم یلد ولم یولد میں نے کسی کو اپنے نسل سے جنم نہیں دیا اور میں کسی سے نسل سے نہیں آیا ولم یکلہ ہو کفوان احد اور میرا شریک نہ میں نے کبھی تیار کی اور دنیا میں کبھی نہیں ہو سکتا تمام چیز آیا ہے وہ ایک دن نہیں رہے گا اور میں ہمیشہ سے ہوں ہمیشہ رہوں گا لہٰذا میں نے تمام چیز کو پیدا کیا اور تمام چیزوں میں افضل ترین مخلوق جو میں پیدا کیا میں خود کہتا ہوں وہ آدم کو انسان کو میں نے پیدا کیا تمام سے افضل ہے تمام سے اشرف ہے تمام سے احسن ہے تمام چیز کو جتنے بھی پیدا کیا تمام چیزوں میں سے افضل ترین اور تمام سے اشرف اور احسن اگر کوئی مخلوق میں پیدا کرنے والا میرا نزدیک ہو تو وہ انسان ہے اور انسان میں سے سب سے اول پیدا کیا اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ نبی جنہو علیہ السلام کو ایک سو بیس سال کے اندر جس کے وجود خدای تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا چالیس سال تو خدای تبارک و تعالی نے حضرت آدم کے مٹی کو یوں عرش کے ٹام نے ڈال کر ہی رکھ دیا پھر چالیس سال وہ کیچڑ بن گیا چالیس سال حضرت آدم علیہ نبی جنہو علیہ السلام کے جس میں اتھر کو بنایا گیا اور بنانے کے بعد سورج کے کرن اور دھوپ اس پر گرتا گیا ہاتھ تیار ہے لیکن چلنے کی توفیق نہیں پیر تیار ہے چلنے کی توفیق نہیں زبان تیار ہے کھانے کی توفیق نہیں آنکھ تیار ہے روشنی کی توفیق نہیں تمام کے تمام چیز تیار ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت کے ساچے سے بنایا آدم کا آنکھ کیسا ہوگا کسی انجینئر خدا کے سامنے ساتھ نہیں دیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کے جسم اتھر کو جب مکمل کیا کسی کا ہلپ نہیں لیا تھا حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کے پیر اور ناک اور تمام کے تمام چیزوں کو جب پیدا کیا تو کسی سے مشورہ کر کے نہیں کیا تھا اپنے ہی ارادہ سے کیا اے میرے دوست و بزرگوں حضرت آدم کا چہرہ جس طرح سے ہے حضرت آدم کا جسم جس طرح سے ہے ان کا کالر جس طرح سے ہے ان کا موچائی جس طرح ہے ان کا نیچائی جس طرح ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اے آدم کے اولاد آدم کا ہم نے وجود بخصہ ایک سو بیس سال کے اندر اولاد آدم کا ہم وجود کریں گے ایک سو بیس دینوں کے اندر لہٰذا میرے دوستوں بنانے والے کی حالات کچھ دیکھئے بنانے والے اپنے استعداد میں کتنا کامل ہے دنیا میں کتنا ہی بنانے والا بناتا ہے ایک فرما ایک کوالٹی انہوں بنانے کے بعد اسی فرما میں تمام چیز کو بنایا جاتا ہے ایک تالہ بن گیا ایک سنا بن گیا ایک کوئی چیز بن گئی ایک انجن بن گیا لیکن بننے کے بعد اسی فرما لٹی میں تمام چیز کو بناتا ہے لیکن میرے خدا نے حضرت آدم کو جس فرما میں بنایا عبدالخادر کو اسی فرما سے نہیں بنایا عبدالستار کو اسی فرما سے نہیں بنایا بلکہ تمام کے وجود کو خدا یہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اکملیت کے ساتھ وجود بخشا اور تمام کے تمام کو الگ الگ فرما سے بنایا تمام دنیا میں جتنے بھی انسان ہے ایک انسان دوسرے ان کے انسان کے طرح مکمل ایک ساتھ اور ایک جیسا نہیں ہے ہے بھائی کبھی بھی نہیں یہ ہے خدا یہ تبارک و تعالیٰ میرے دوست و سرگوں اللہ تبارک و تعالی یہ تمام کے تمام چیزوں کے اندر کمالیت رکھتا ہے خدا یہ تبارک و تعالی کہتا ہے ایک دریا میں پانی ہے ایک دریا میں پانی ایک طرف پانی دیکھو تو کھارا پانی ایک طرف دیکھو تو میٹھا پانی کس دیوار میں ہم نے بنا دیا کوئی سائنس والا دنیا میں نہیں ہے کہ اس دیوار کے بیچ میں اس دیوار کو اٹھا کر کے دونوں پانی کو ایک سطھ ملا دے یہ ہے میرا قدرت کہ جس قدرت سے میں نہ پانی کو دریا میں چلایا ہوں لہذا اس پانی کے درمیان مجموع البحرینی ہی التقیان فبئی ایی آلہ ربکما تکذبان اس درمیان میں جو ہم نے آر پیدا کر دیا آج تک کوئی سائنس کا محب نہیں ہے کوئی سائنس کا ماں کا لال نہیں ہے کہ اس دونوں درمیان سے دیوار کو اٹھا کر کے ایک دریا کا پانی اور کھانا اور میٹھا پانی کو ایک ساتھ ملا دے خدا یہ تبارک و تعالی کہتا ہے میں بنانے والا میں بناتا جاؤں گا تم دیکھ کر مجھے پہچانتے رہو ایک مردار چیز سے ہم نے زندہ کو بنایا ہم زندہ سے جسے مردار کو ہم نے نکالا رات کو ہم نے دن سے نکالا دین سے ہم نے رات کو نکالا یہ میرے قبضہ قدرت ہے تم نے نہیں دیکھا ایک گائی کو کہ گائی کھاتا ہے گھاس گائی کھاتا ہے کونہ گائی کھاتا ہے دوسرے دوسرے گندی گندی چیز ان کے پیٹ سے اتنا صاف صفام دود میں نکلتا ہوں لے جاؤ تم کہی سے ایسا کر کے کوئی سمان اور اس سے ایسا چیز نکال دو کر نہیں سکتے ہو لیکن یہ میرا دنیا ہے میں نے سرزمین کو بنایا میں نے ساتھ و آسمان کو بنایا اور اس میں سے ابجل ترین مخلوق انسان کو ہم نے بنایا لیکن میرا خلقت کو دیکھ کر مجھے پہچان لو میں کتنا قدرت والا تمہارے مالک اللہ ہوں میرے دوستو بزرگو اس لیے وہی اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے تبارک اللہ ذی بی ادیہ الملک وہو علا کنی شائع قدیر میں تمام چیزوں میں قدرت رکھنے والا ہوں ایک درخت اوپر اس کے اندر اگر چوٹی ہے ان کے خلانے کے ذمہ دانوں میں خود خدای تبارک و تعالی ہو مچھلے کتنی بڑی سے بڑی مچھلے ہو دریا کے کنارے میں ان کا ایک ایک وقت کا کھانا کن سل کن تل سے زیادہ ہے میں ان کو بھی کھانا کھلاتا ہو اے میرے خلاہ آم میں تمہیں اپنا بالکل ایک گندی تھی ان سے ایک نطفہ سے ہم نے تم کو بنایا آدم کے وجود ہم نے ایک سو بیس سال میں تیار کی اولاد آدم کو ایک سو بیس دین کے اندر تمہارے ماں کے پیٹ کے اندر میں اپنے قمد قدرت سے اس کو کارکارہ بنانے کے ساتھ ساتھ میں خود انگینیار ہو کر کے ایک ناپا قطرے کو ہم نے اپنے قدرے قدرت سے اتنی اتنی قدرت ہم نے دکھایا کہ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے ثم خلقنا النطفہ تعالقہتا فخلقنا العلاقہتا مضغتا فخلقنا المضغتا عظاما فکسونا العظام لحمہ ثم انشاءنا خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین اللہ رب زل جلال کہتا ہے تمہارے ماں کے پیٹ کے اندر ایک ناپا کو نطفہ ہم نے دیا اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے چالیس دین چالیس دین کے اندر ہم نے تبدیل کیا ان کو ایک خون کے لطنہ میں ان کو تبدیل کیا اور خون کے ماتے گوش کے ٹکنا میں ان کو تبدیل کی اور گوش کے ٹکرا کے بعد اس کے اندر چھوٹا سہدی ہم نے چلایا فرشتہ کہتا ہے رب زل جلال یا لڑکا تیار کرو یا لڑکی تیار کرو اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے یحب لیمی شاء اناسا و یحب لیمی شاء زکور او یزبی جہم زکرانا و اناسا و یجعلو می شاء اقیما اللہ تبارک و تعالی کے اعلان ہے کسی کو میں کہتا ہوں ان کو لڑکی بنا دو اس کو لڑکا بنا دو کسی میں غلام کو لڑکا بھی دیتا ہوں اور لڑکی بھی دیتا ہوں اور کسی کو مکش کر کے لڑکا اور لڑکی دونوں دے کر اس کو بالکل خوبصورت سے سجا دیتا ہوں اے میرے غلام میرا خدرت کو تم پہچانو دیکھو ایک امیر بندی ہے انہوں اور وہ ایک شوہر ہیں تمام سسٹم ٹھیک ہے لیکن میں لڑکا کا مالک میں ہوں کوئی باس تالہ والا نہیں ہے گاس تالہ والا نہیں ہے کوئی منشا تالہ نہیں ہے کوئی خلقت کو ہم نے قدرت نہیں دیا کسی پیر کو ہم نے قدرت نہیں دیا کسی مخلوق کو ہم نے قدرت نہیں دیا ہم نے آدم کو بنانے میں تنہے تنہا تھا اولاد آدم کو بنانے میں میں تنہے تنہا ہوں اگر بنانا مجھے ہو تو بنا سکتا اگر میں نہیں بنا ہوں تو کسی لڑکی کا پیٹ میں کوئی بچہ دے نہیں سکتا میرے دوستو بزرگو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے کہ میں بنانے والا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ کسی میری بندی کو تمام کے تمام سسٹم ٹھیک ہونے کے باوجود بھی میں ان کو باز بنا کر رکھ دیتا ہوں کہ بچہ اور بچے نہیں ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کوئی کسی کو ہم نے آج تک توفیق دیا نہیں کہ میرے غلام کو تم بنا سکتے ہو لہذا بنانے والا دھرنے والا کرنے والا ذات کون ہے زور سے بولے کون ہے اللہ اور زور سے بولے اللہ وہو خدا یہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ایسا تمہارا مالک ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اسی سرزمین پر حضرت زکریہ علیہ السلام کا اوجود ہوا حضرت زکریہ روتا گیا روتا گیا یہاں تک کہ بڑھا ہو گیا اسی سال کا عمر ہو چکا ہے لہذا ایک لڑکا ان کا نہ ہوا خدا یہ تبارک و تعالیٰ کے دربار عالیہ پر روتا گیا اور کہتا گیا خدا یہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام اللہ کو اتارتا ہے اپنے حبیب اللہ پر اور کہتا ہے دیکھو میں لڑکے کا مالک ہو میرا نبی زکریہ تھا اسی سال کا رونا مجھے برداش ہوا لیکن اسی سال تک روتا گیا میں لڑکا نہیں دیا ایک دنہ ہی سا رویا اس رونے کو مجھے اتنا پسند آیا میں خود خدای تبارک و تعالیٰ اے میرے حبیب اللہ زکریہ اس حالات کو مجھے پسند آیا تیرے امت کے لئے میں اعلان کرتا ہوں اذنہ داہو ربہو ندان خفیہ حضرت زکریہ رات کے اندھیری میں پسیدہ ہو کر دو رہا ہے اے خدا ایک بچہ مجھے دے دو ایک بچہ مجھے دے دو اسی سال روتا گیا روتا کیا میں نے کتنا بچے کو دیکھا کتنے بچی کو ہم نے دیکھی اے میری مالک میرے دھیل میں خواہش ہے میری بی بی روتے 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 بہت دن ہو چکا اے میرے خدا ایک بچہ میرے دھیلوں کی تسلیقیں دیے تو دے دے ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی زکریہ کے دعا کو قمول فرمایا اور فرمانے کے ساتھ آسان کا تہین یا زکریہ انا نبشروں کا بغلامی نسم ہو یا حیاء اے ہمارے نبی آپ کو میں لڑکا دینے والا ہوں خوشکمریں دیتا ہوں تم نے کہیں کسی غیر اللہ کے پاس سے نہیں پہنچا کبھی کسی کو ہمارے لئے اللہ انتاد نہیں کیا اے میرے مالک نمال پرتا جا رہا ہوں تیرا راستہ میں صدقہ دیتا جا رہا ہوں سچ بلتا جا رہا ہوں لیکن ایک لڑکا تو مجھے کیوں نہیں دیا کبھی بھی میرے درمار عالیہ پر تو نے شکایت نہیں کی بلکہ امید کے ساتھ روتا گیا مالک آپ ہی لڑکے کا مالک ہے آپ مجھے ایک لڑکا دے دے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشکمریں سنا دی اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمار عالیہ پر حضرت زگنیاں کہتا ہے رو رو کے رو رو کے اے میری مالک میری بی بی بانج ہے میری بی بی بانج ہے اتنا عمر ہو چکی ہے کیسے اس کا بچہ پیدا ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹی سی لبز ان کی سوال کا جواب دے چکا اے ہمارے زکریہ جب کچھ بھی نہیں تھا کل من علیہ فان ایک چیز نہیں تھا پانی ہی پانی تھا مٹی ہی مٹی تھا ہم نے آدم کو اوجود بخشا سکتا ہوں میں دریا کو پیدا کر سکتا ہوں میں ساتو آسمان زمین کو بے گر نمونہ سے پیدا کر سکتا ہوں میں آرش کو پیزا کر سکتا ہوں میں گرسی کو پیدا کر سکتا ہوں میں لہوار قلم کو پیدا کر سکتا ہوں تمام دخ کا وجود میں خود دے سکتا ہوں تمام کیڑا مکڑا کا وجود میں کر سکتا ہوں ارے تیرا بات کا وجود میں دے سکتا ہوں تمام کے تمام جسم کا وجود ہم دے سکتا ہوں اور ایک دن نہیں تھا اور ایک دن نہیں رہے گا جو خدای تبارک و تعالیٰ اد سر نو تمام کا وجود دے سکتا ہے وہ تیری بی بی کے پیٹ میں کیا بچہ دے نہیں سکتا جب نہیں تھا دے سکتا ہے تو تمام دنیا کو دیا تو تیری بی بی کے پیٹ میں بچہ آنا ہی ہمارے لئے آسان ہے بلیے سبحان اللہ میرے دوستوں بزرگوں امید ہو گیا بچے بھی ہو گئے میرے دوستوں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے زکریہ ان کا نام میں نے آسمانوں پہ ٹھیک کر دیا اس کا نام ہو گئے یحییٰ اس کا نام ہم نے تئی کر چکا ہوں لہٰذا میرے دوستوں بزرگوں میرے بھائیوں میرے ابو لہٰذا ایک اللہ کے رسی کو آپ صحیح سے پکڑیں جو رب کائنات آپ کو